مرکز کے زیر انتظام علاقہ جمہو کشمیر میں دومیس اللہ بنایا گیا ہے جس کو لے کر جمہو کشمیر کے نوجوان بلکل مخالف ہیں ان کا صاف کہنا ہے کہ یہ ہمارے حق کے لیے بلکل جائز نہیں ہے اس قانون کو لے کر کئی سماجی و سیاسی کارکن بلکل خلاف ہوئے ہیں ان کا صاف کہنا ہے کہ لاگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ہم احتجاج کریں گے یہ ہمارے حق کی بہتری کے لیے نہیں ہے انہوں نے صاف کہا کہ یہ نوجوانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے ان کا یہ بھی صاف کہنا تھا کہ جمہو کشمیر میں ہمیشہ نوجوانوں کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے چاہے وہ اس کے پہلے تھا یا پھر اب یوٹی بننے کے بعد بھی وہی کیا جا رہا ہے وعدے اور باتیں تو بڑی بڑی کی جاتی ہیں لیکن ان لوگوں نے ہمارے ساتھ انصاف کبھی نہیں کیا مرکز کے زیر انتظام علاقہ جمہو کشمیر میں بنائے گئے ڈومیسل قانون کو حق و مناسب نہ سمجھتے ہوئے یہاں کے کچھ سماجی و سیاسی کارکن اس قانون کو غلط قرار دے رہے ہیں ان کا صاف کہنا ہے کہ یہ قانون جمہو کشمیر کے نوجوانوں کے بلکل خلاف ہے مرکزی سرکار ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے زلہ راجوری کے یوت کانگریس کے لیڈر سنم شاہ نے صاف کہا کہ یہ ہمارے حق کے لیے مناسب نہیں ہے ہم لاکڈاؤن کھننے کے بعد اہدزیاج کریں گے سنم شاہ یوت کانگریس لیڈر راجوری اپنی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج جو جمہو کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ بہت بڑا بھیدبا ہوا ہے جمہو کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ بہت بڑی زیادی ہوئی ہے میں اس چیز کو اولٹرائٹ کنڈم کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنی طرف سے بات کہنا چاہتا ہوں کیا جمہو کشمیر کا نوجوان جو کہ آگے ہی بہت بڑی بیروزگاری میں تھا آپ نے یہ رولز لگا کر کیا جمہو کشمیر کے نوجوانوں پہ آپ نے ایک بہت بڑا ایک ان کو زخم دیا ہے اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا ڈھمو سائل لاکھ ہی میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو بھی ہوا ہے یہ یہاں کے نوجوانوں کے اگینسٹ ہوا ہے اس فیصلے کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کرونا وائرس کو لے کے کیا ہے کیونکہ پتا ہے آپ کو نوجوان لاکڈون کے قارن گھروں میں بند ہیں آج ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں بٹ آپ اس چیز سے خبردار رہے کہ جیسے ہی لاکڈون کھلتا ہے اگر آپ نے اس ایکٹ کو اس رولز کو اگر آپ نے ریجیکٹ نہیں کیا جمہو کشمیر کا نوجوان چپ نہیں بیٹھے گا وہ اس پہ پکڑی نندہ کرے گا میں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے ہمارے سٹیٹ سبجیکٹ کو کمزور کر دیا ہے جو ہمارے بزرگوں سے ایک پرمپلا چلی آ رہی تھی راجہ مہاراجوں کے دور سے ہمارے سٹیٹ سبجیکٹ کی بہت بڑی ویلیو تھی آپ نے اس کو زیرو کر دیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا باہر کے یہاں پہ لوگ آ کے نوکری کریں گے وہ کس کا حق کھائیں گے وہ جمہو کشمیر کے نوجوانوں کا حق کھائیں گے میں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں میں یہاں سے میں ایک پی ایم نریندر موڈی جی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جمہو کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ بہت بڑے دوکھے کیے ہیں لہٰذا آپ ان چیزوں کو چھوڑیں آپ نے یہ جو ٹومرز ہے لا رولز لگائے اس کو آپ ریجیٹ کریں نہیں تو جمہو کشمیر کے نوجوان چپ نہیں بیٹھیں گے ہم اس پہ کڑی نندہ کرتے ہیں ہمارے سٹیٹ سبجیکٹ کو کمزور کیا گیا ہماری ایڈنٹیفکیشن ہم سے چھینی گئی آج کیا ہماری یہاں پہ سطح پہ بیٹھے ہوئے آج ہمارے حکمران کیا جمہو کشمیر کے نوجوانوں کی لاشوں کے اوپر وہ باہر کے لوگوں کے محل بنانا چاہتے ہیں ہم محل نہیں بننے دیں گے ہم اس چیز کو کنڈیم کریں گے لاک دون کھلتے ہی ہم جوا جو ہے وہ سڑکوں میں آ جائے گی اس چیز کو ہم اسیپٹ نہیں کریں گے شہم میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے آج نوجوانوں کو کمرے کی اندر بند کر کے آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے آپ نے پہلے اور بعد میں نہیں تھا لیا فیصلہ کیوں آپ کو پتا تھا کہ لاک دون نہ ہوتا تو نوجوان روڑوں میں آ جائیں گے میں اپنی طرف سے جو بھی نوجوان یہ میری ویڈیو دیکھیں گے آپ کا حق آپ سے چھینہ جا رہا ہے آپ کی ایڈنٹیفکیشن آپ سے چھینی جا رہی ہے آپ کو گمرا کیا جا رہا ہے آپ کی لاشوں کے اوپر یہ باجپا اپنے اقتدار کے محل بنانا چاہتی ہے ہم نے ان کے محلوں کو توڑنا ہے ہم نے ریاست جمہو کشمیر کے نوجوان کے ساتھ بید باؤ جو ہے یہ یوہ کانگرس اور کانگرس پارٹی بلکل برداشت نہیں کرے گی ہم نندہ کرتے ہیں آپ کو اس فیصلے کو جلدی ریجیکٹ کرنا پڑے گا نیتو ریاست جمہو کشمیر کی جوت کو آپ سمال نہیں پاؤئے وہی ایک اور سٹوڈنٹ یونین کے لیڈر سرفراز شاہ نے بھی اس قانون کو جائز قرار نہیں دیا انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ ہمارے ساتھ نائنصافی کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام جمہو کشمیر میں ہمیشہ نائنصافی کی جاتی ہے ہمارے نوجوانوں کو سرکار ترقی کی راہ پہ لائے تب یہاں کے حالات جلد ہی تبدیلی کی راہ پہ آ سکتے ہیں سٹوڈنٹ یونین پہاڑی پریزیڈنٹ آف بابا بولام شاہ بادشاہ یونیورسٹری راجوری آپ سب سے محاطب ہوں آج یہ مطا دے کر میں آپ سب لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جو یہ دھومن سیل لہاک کے لیے جو قانون ایشو کیے ہیں میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور یہ واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ تنگ کے ساتھ جنگ ضرور ہوتی ہے جب ہنسان تنگ ہو جاتا ہے تو تب جنگ ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے آج ہمارا یوت بہت تنگ آ چکا ہے راجوری پونس کے اندر آپ دیکھیں گے حتیٰ کہ جنگوں کے اندر سرینگر کے اندر دیکھیں گے ہمارے بہت سارے بچے بہت سارے کرمچاری جو ہلٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر تھے ان کو جو نکال دیا اس کے بعد انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت سارے ہمارے نوجوان تھے پڑھے لکھے ان کو بھی نکال دیا آج گورنمنٹ نے ڈومنسل لا کالون لا کے اور یہ آرڈر دیا ہے کہ جل سے جل ڈومنسل لا سرٹیفکیٹ بنائی جائے ہو آپ ہنستان کے لوگوں کو آپ ڈلی کے لوگوں کو آپ یوپی کے لوگوں کو یہاں پر لا کے اور ان کو ملازمت دینا چاہتے ہو آپ کا مین ماتو یہی ہے آپ ہم جمع کشمیر کے لوگوں کو بلکل ہتم کرنا چاہتے ہو اس لیے ہم میں یہ گورنر صاحب سے ریکیسٹ کروں گا کہ اس قانون کی ہم جو ہے وہ پر زور مضمت کرتے ہیں اور ہمیں اس لاکڈون میں اتنا مجبور نہ کریں کہ ہم روڑوں پہ آ جائیں اور لاکڈون کی خلاورزی ہو جائے آپ نے ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا آج آٹھ مہینے سات آٹھ مہینے ہو گئے ہیں ہمارا فورجی نیٹ یہ ہے آپ کی آواز اور آپ کا بھروسہ آواز نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے ہوئے بیل آئیکن پہ ضرور دبائیں تاکہ ہر تازہ معلومات آپ تک جل پہنچتی رہے